رویندر جی آج جس طرح سے کور گروپ کی میٹنگ بلائی گئی تھی اور کل عمیشہ جی کے دفتر میں ال جی سی ایس اور ڈی جی پی کی میٹنگ ہوئی ہے بہت ساری افوائیں اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مارکٹ میں اس میں چل رہی ہیں کیا کچھ ایجنڈا تھا آر کور گروپ کی میٹنگ کو لے کر کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں جمہو کشمیر کے اندر جو سرکشہ کے حالات کو لے کر سکیوٹی سیناریوز کو ڈسکس کرنے کے لیے تتھا جمہو کشمیر کے اندر ورطمان جو راجنیتک پریدرشے ہے اور جو اس سمیں جو کوویٹ پینڈیمک کی سیچویشنز کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے بھارتیہ جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کے تمام سبھی بڑے نیتاؤں کی آج بیٹھک ہوئی ہے یہاں کشمیر گھاٹی کے اندر پچھلے دنوں ہوئے آتنگ کی حملے جس میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک نیتا شریع راکیش پنڈتا جی کی نرمہ مہتیا کی گئی اور وہاں کے انہیں جو سرپنچیز پنچیز بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے میمبرز کے جو کنسرنس ہیں ان سارے حالات پر وستریت چرچہ کی گئی اور یہاں کے جو راجنیتک پریدرشے ہے اور انہیں جو سیچویشنز ہیں ان پر چرچہ کی گئی اور یہ سارے معاملے ہم آنے والے دنوں کے اندر جمہو کشمیر کے مانیے لفٹینن گورنر صاحب کے سنگیان میں ان کے نوٹیس میں یہ ساری چیزیں لانے والے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بالخصوصا کشمیر گھاٹی کے اندر پاکستان پرست آتنک وات الگاوات کا پوری طریقے سے سوایا ہو یہ مانوطہ کا قتل اور کشمیر کو بار بار لہو لہان کرنا یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا مانیے اوپر آج جے پال مہودے شریف منوت سینہ جی کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے اور ہم نے پہلے بھی کینڈریہ گرہ منتری شریمان امیت شاہ جی کے سنگیان میں یہ سارے وشے لائے ہیں آگے بھی ہم یہ سارے وشے جمہو کشمیر کے سندر میں کینڈریہ گرہ منتری جی کے نوٹس میں بھی لائیں گے اور جمہو کشمیر کے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے اپنا کام کرنا ہے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور چونکہ کرونا وائرس مہاماری لاکڈاؤن کے چلتے کمیٹی کے سدیسیوں کا یہاں پرواز نہیں ہو پایا ہے اب دیرے دیرے لاکڈاؤن کھل رہا ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن جمہو کشمیر کے دورے پر جلد آئے گا اور یہاں کی جو سیٹوں کا پریسیمن ہے یہاں کی جو حد بندی ہے وہ ہوگی اور جب یہاں کی سیٹس کی ٹیریٹریز ڈیفائن ہو جائیں گی اس کے بعد چناوائیو جو بھی نرنے لے گا جب بھی لے گا بھارتی جنتہ پارٹی اس کے لیے تیار ہے اپنی طرف سے تیاریاں الیکشن کو لے کر شروع کر دی ہیں کہ دیکھیں اس سمیں تو جمہو کشمیر کے اندر ہم کرونا وائرس مہاماری کے چین کو توڑنے میں لگے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا سیوہ ہی سنگٹھن کے مادھیم سے جنتہ کی سیوہ میں لگے ہیں اور ڈی لیمیٹیشن جیسے ہوگا اس کے بعد چناوائیو جو بھی نرنے لے گا ایک راجنیتک دل ہونے کے ناتے سے ہم چناوائیو کے ہر نرنے کا سواگت کریں جو دور دراج کے علاقے دور دراج کے ڈسٹک ہیں وہاں پر ایکسٹرا فورسز کی ڈیپلائیمنٹ کی جا رہی ہے کیا کچھ بجا ہے اس کے پیچھے چلیے فورسز کا ڈیپلائیمنٹ جو ہوتا ہے یہ سکیوٹی ریلیٹڈ ایشوز کے کارن ہوتا ہے اس پر زیادہ نہیں کوئی بیان بازی کرنا چاہیے یہ نیشن کی سکیوٹی کے ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں جہاں جہاں سرکشہ جنسیوں کو کوئی ضرورت پڑتی ہے یا ان کے جو ویشیش ابھیان ہے ویسے بھی جمہو کشویر کے اندر اس سمیت تابڑ توڑ آپریشن آل آٹ چل رہا ہے چاروں دشاؤں میں آتنک وادیوں پر کڑا پرہار ہو رہا ہے اس لیے فورسز کا ڈیپلائیمنٹ الاغلا گیریز میں اور ان تمام ایریز میں یہاں آتنک وادیوں کے ہائی ڈاؤٹس ہیں یہاں آتنک وادیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری ہوتی ہے وہاں کے اندر اس پرکار کے اوپریشن چلتے رہتے ہیں شریہ امرنات جی یاترہ اس ورش ہوگی شریہ امرنات جی کی یاترہ پورے دنیا بھر کے اندر سے بھاگوان شیو بھولے نات جی کے شردھالو بھگت ہر ورش کشمیر گھاٹی میں شریہ امرنات جی کی پویتر گفہ کے درشنوں کے لیے آتے ہیں جون جلائی میں لیکن چکہ کرونا وائرس مہاماری کے چلتے اس سمیں پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ گیدرنگز نہیں ہو رہی ہیں اس کے چلتے شاید ہمارا پریاسہ کی بڑے پیمانے پر نہ ہی سہی لیکن کچھ ریسٹکٹیڈ ہی سہی لیکن پوجہ ہونی چاہیے وہاں کچھ ستھانی ہے اور اگر ہو سکے تو جمہو کشمیر واسیوں کو چاہے لیمٹیڈ نمبر ہی سہی جرور الو کرنا چاہیے تاکہ کسری امرنات جی کی دیکھیں ہمارا پریاس تو ہے کہ اس پرکار کی ووستہ کی جائے کہ یہاں کرونا وائرس مہاماری کے اس مشکل دور کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے ساری سٹیٹیڈی جیس چاک آٹ کی جائیں اور ہم نے مانیے اوپر آجے پال مہودے جی سے بھی اس وشے میں بات کیا آگے بھی ہم بات کرنے والے ہیں سوشل ویڈیو میں میسیجز ٹرینڈ ہو رہے ہیں جس میں کہا چلیے آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ باتیں سوشل میڈیا کے اندر چل رہی ہیں کچھ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا میں دیکھیں اس پرکار کی کوئی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ میٹروں نے کچھ سوشل میڈیا کے اندر اپ ڈیٹ کیا ہوگا تو وہیں سے یہ چیز زیادہ ادھیک وائرل ہو گئی ہے ابھی دھراتل پر تو ہمارا پریاس ہے کی سیناریو کو لے کر اور پینڈیمک جو کورونا کوویڈ کے چلتے یہاں حالات اپجے ہیں ان سے نپٹنا ہماری پراتی یہ جو ساری چرچائیں شروع ہوئی ہیں یہ امید شاہ جی کے ساتھ جو ال جی اور سی ایس کی میٹنگ ہوئی ہے کل شاہ جی امید شاہ جی ہمارے دیش کے گھرہ منتری ہیں جمہو کشمیر یونین ٹیوریٹری ہے سیکیورٹی سیناریو کو لے کر اور جمہو کشمیر کے پرید رشی کو لے کر وہ کسی سے بھی جمہو کشمیر کے سندر میں بیٹھا کر سکتے ہیں اگر انہوں نے دلی میں لفٹینل گورنر صاحب کو بھلایا ہے اور یہاں کے مکھ سچیف اور انہی ادھیکاری گئے ہیں تو جمہو کشمیر کی ڈیولیمنٹ کو لے کر جمہو کشمیر کی سرکشہ کے حالات کو لے کر سیمہ پر کہیں کہیں سیس فائر وائلیشن کا معاملے سامنے آ رہے ہیں ان سب معاملوں کو لے کر باتچیت ہوتی ہے یہ تو نئی بات ہے نہیں کہ جمہو کشمیر کے اوپر آج جے پال ڈلی گئے ہیں تو جاتے رہتے ہیں ڈلی ہمارے دیش کی راجدھانی ہے راجدھانی میں ہمارے مانی ہے گریہ منٹری ہے تو گریہ منٹری جی سوہ بھاوی گروپ ہے ان کا دائتو بھاور نے جمہو کے لوگ اس سمیں جو نئی ایک سائز پالسی آئی ہے اس کو لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ ہر جگہ وارڈ وائس جو دکانے کھولی جا رہی ہیں شراب کی اس کو لے کر ہر جگہ پردشن ہو رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ڈرائے سٹیٹ ہم اس کو بنا دیں گے لیکن اب تو ہر وارڈ کے اندر جو ہیں وہ دکانے کھولی جنہی ہیں جنور بند کریں گے دیکھئے یہ جو مائننگ مافیا اتھل پتھل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی منمرجی نہیں چلنے دیں گے ان کو نہیں چلنے دیں گے